تو آج کے اس لیکچر کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ جو ہے یہ 2A وہ Black Body Radiations کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا پارٹ بڑھا اس کا 2B وہ Photoelectric Effect کے بارے میں ہوگا کیونکہ یہ جو دونوں فینومینا Black Body Radiations اور Photoelectric Effect ان سے جو Particle سامنے آئے گا وہ ہے فوٹون تو جب آپ ان دونوں فینومینا کو ایک ساتھ دیکھیں پہلے Black Body Radiations کو ہم سمجھیں گے کہ Black Body Radiations کیا ہیں پھر اس کے بعد جب Photoelectric Effect کو ہم سمجھیں گے تو اسے ہمیں پتہ چلے گا کہ فوٹان واقعی ایک Particle ہے although کہ یہ جو تین پہلے Particles ہمیں دیکھیں گے جیسے Electron, Progon, Neutron ان کی طرح نہیں ہے Usual Particle نہیں ہے It's kind of a slightly different Particle but still اس کی Particle Nature جو ہے وہ موجود ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک Mediator ہے Electromagnetic Directions کا یا Force کا یہ Mediator ہے لیکن وہ بال میں ہم دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ establish کرنا ہے کہ فوٹان کی جو Electromagnetic Radiations ہیں وہ فوٹان کی ان کا Quanta ہے اور ان کا Particle ہے اور اس کے Particle Nature جو ہے اس کو ہمیں establish کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ Black Body Radiations کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ Black Body کیا ہے What is Black Body تو لیبورکٹی میں اگر آپ Black Body create کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو اگر آپ ایک Container لیں اور اس Container میں ایک Own اس کو Own میں رہیں اور اس میں window ہو اور پھر اس Own میں آپ اس کو heat up کریں یعنی اس کا temperature increase کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ بھی Radiations جو ہے وہ Reflecting میں کریں گے کیونکہ اس کا Color Black ہے تو اس سائل Radiations کو absorb کریں گے جب ہمیں کوئی چیز نظر آ رہے ہیں تو اس کی پر پڑھنے پر ہی Light جب اسی wavelength کی Light reflect ہوتی ہے جو Color ہمیں نظر آ رہا رہا ہے تو پھر وہ wavelength اس object کی Color بن جاتا ہے یہاں پر اگر ہم Black Body لے رہے ہیں تو Black Body چونکہ Black ہے تو وہ کسی بھی Radiation کو Reflect نہیں کرے گا تو اس لئے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا اور وہ Black Body ہم سے کہتے ہیں یعنی it is a perfect absorber اور similarly پھر یہ ایک perfect emitter بھی ہوگا سارے Radiations کو absorb کرے گا اور پھر سارے Radiations ہوگے سمیللی ایمیٹ بھی کرے گا تو اس وقت جو ہے اس صرف Radiations کو absorb کر رہا ہے کیونکہ اس میں پر جتنی بھی Own سے heat up ہو رہا ہے جتنی بھی اس میں energy جا رہے ہی ہے وہ ساتھیں ساتھ اس میں absorb ہو رہی ہے یعنی اگر لیکن جلد ایک limit پہنچے گی اور جس وقت یہ thermal equilibrium میں آ جائے گا environment کے ساتھ یعنی environment کا temperature اس environment کا temperature جو سب کچھ Black Body کے علاوہ ہے وہ اس کی environment ہے اور Black Body کا temperature جب ہی دونوں برابر ہو جائے گے تو اس وقت اس کی جو absorption ہے وہ absorption تو ہوگی لیکن پھر Radiation بھی ہوگی یعنی Radiations emit ہونے بھی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس سارے کلر سارے کلر ایکچولی Black Body کا جو مقصد ہے وہ Black Body Radiations کو study کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم Radiations کو study کریں تو ساری Radiations ہمارے پاس اگر ہم کسی اور کلر کی باڈی لیں گے اس میں وہ کلر مسنگ ہوگا جو اس کا اپنا کلر ہے کیونکہ وہ اس کو reflect کر رہا ہوگا اور وہ absorb نہیں ہو رہا ہوگا تو Black Body میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ساری Radiations کچھ ایک absorb کرتا ہے اور انہی کو remit کرتا ہے تو ہمیں study کے لئے جو Radiations کچھ ہیں تو وہ full spectrum ملکہ ملکتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ sun جو ہے وہ ایک near to ideal Black Body ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری Radiations emit کر رہا ہوگا ہے وہ absorb تو نہیں کر رہا ہے لیکن ساری Radiations ساری spectrum جو ہے آپ کے پاس emit کر رہا ہے اس لئے اس کو Black Body سمجھ رہے گا اب اصل پرپس ہمارا یہ ہے کہ ان Radiations کو study کیا جائے یا at the end of 19th century اس وقت جو Physicists تھے وہ ان Radiations کو study کر رہے تھے لیکن ان Radiations کے بارے میں بھی وہ ایک particular question کو study کر رہے ہیں تو اسی question کے اندر ایک problem چھپا ہوئا ہے اگر ہم اس question کو سمجھیں گے وہ problem ہمیں سمجھ جائے گا تو پھر ہمیں بتا چلے گا کیوں Black Body Radiations وہ فوٹان کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں تو Black Body Radiations کیا ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ Electromagnetic Radiations اور Electromagnetic Radiations کیا آپ میں ہیں یہ Electric Field اور Magnetic Field سے بلکر بڑتی ہیں اور یہ Electric اور Magnetic Field آپس میں perpendicularly oscillate کرتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپس میں perpendicularly oscillation کرتی ہیں اور یہ بھی wavelength ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس کلر میں آپ کو magnetic field نظر آئید تو یہ electric field ہے اور یہ اس کی propagation direction ہے تو electric field اس direction میں magnetic field perpendicular ہے اور پھر میچولی perpendicular direction میں جو radiations ہیں وہ travel کرتی ہیں اس میں آپ جو magnetic part ہے یہ electric part سے کم ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو کھائے گیا ہے وہ جو سکین نہیں ہے تو آپ دیکھا electromagnetic radiation اب اس میں ساری radiation آ جائے ہیں اس میں visible صرف visible نہیں ہیں جو ہونکے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ آنے فرا ریل اور ultraviolet فل ایک سپیکٹرن ہیں اور میں آپ کو سپیکٹرن دیکھنا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس wavelength میں یہاں سے لیکن سے لیکن لہر فریکنسی سے لیکن لہر فریکنسی سے لیکن لہر فریکنسی تک پوری آتھ سپیکٹرن موجود ہیں تو اس میں ایک visible region ہے اس region آپ پر دیکھ سکتے ہیں انفرا ریل انجن پھر ریل ہوئی ہے ultraviolet x-rays ہیں gamma rays تو یہ سارا سپیکٹرن جو ہے electromagnetic radiation کا حصہ ہے اب یہ electromagnetic radiation ہمیں یہ ہمیں black body سے دیں گے جب black body in radiation کو emit کر رہا ہوگا پہلے وہ ان کو absorb کرے گا اور پھر جب emit کر گا یا ایسا ان کے اندر سے energy آپ دیکھتے ہیں فل سپیکٹرم of electromagnetic radiation ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو physicists نے اس کے بارے میں interesting question کو explore کر رہا جا ہے اور وہ question کیا ہے وہ question یہ ہے کہ جو radiant energy ہے اس کی frequency کے اندر distribution کیسے یعنی اگر میں آپ کو simple الفاظ میں کم ہوتے لئے یو جو ہونے کہ اگر میں پاس ایک frequency ایک interval تو اس small interval کی ہمارے پاس ہمارا question یہ ہے ہمارا question یہ ہے کہ frequency کی اندر انرجی کیسے distributed ہے اس کی distribution کا method کیا ہے ہم کس طرح دیکھ سکتا ہے کہ کس ویرمینٹ میں انرجی زیادہ ہے اور اس ویرمینٹ میں انرجی کم ہے اب اس سوال کا جواب دو طریقوں سے دیکھنا گیا ایک تو ظاہری بات ہے کہ experimental observation کیا ہے experiment کیا کہتا ہے نیچر میں واقعی ہوتا ہے کس طرح اور جب وہ ہمیں پتا چلے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیچر میں اس طرح ہوتا ہے تو اس نے کوئی theoretical explanation کیا موجود ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری understanding logic ہماری intuition اس کے بارے میں کیا کرتا ہے تو ہماری intuition تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک straight line ہونا چاہتا ہے کیونکہ جتنے بھی frequencies ہیں جتنے بھی wavelengths ہیں سب میں برابر برابر energy distribution ہونا چاہتا ہے تو یہ x-axis کے آپ کے پاس frequency ہے اور y-axis پہ یہ radiant energy ہے تو سب میں equal number of equal amount of energy جو ہے وہ آنی چاہتا ہے اگر آپ temperature کو change کریں گے تو یہ line کم ہو جائے گی اگر زیادہ کریں گے تو زیادہ ہو جائے گی لیکن straight line آنے چاہے یہ that is the energy we expect energy distribution we expect لیکن جب ہم experiment کر کے لئے دیں گے اور اگر آپ کو میں experimental result دیکھاؤں تو آپ کو یہ ملتا ہے frequency اور intensity کو اگر آپ plot کریں for certain temperature تو آپ کو اس طرح کی دیکھاؤں اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ expected line جو ہے ہمارے اس کے ساتھ match نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ پہلے دو frequencies کے لئے یہ کم energy ہے پھر یہ increase کرتی ہے پھر ایک peak پہ پہنچتی ہے اور پھر اس peak کے بعد یہ پھر دوبارہ کا ممکش ہو جاتی ہے تو کم frequency بھی کم energy ہے زیادہ frequency بھی کم energy ہے اور ایک خاص particular frequency بھی peak ہے اور اگر آپ temperature کو change کریں گے different temperature کو جائیں گے تو پھر بھی یہ situation وہ جو shape ہے curve کی جو shape ہے وہ change نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو expected curve تھی جو کہ straight line تھی equal distribution اس میں اور جو experimental curve ہے اس میں difference ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے and that is the problem کہ یہ کیوں ایک جیسے بھی ہے یعنی ہمارے سوال یہ ہے کہ کیوں energy اس طرح distributed ہے اس سوال کا جواب دینے کے لئے بہت سارے سائنٹس نے فیلسس نے اس وقت try کی جو notable surprise ہے یا جو مشہور بھی ہو دیرے genes کی ان کی اگر آپ دیکھیں اس فارمولہ کو اگر آپ وہ plot کریں تو آپ کو جس میں یہ KV جو ہے ورز میں constant ہے مشہور لیکن اگر آپ اس کو plot کریں جو ہے تو آپ کو جو ملے گا وہ یہ یہ کرم اور اب یہ کرم جو ہے اس low energies میں یا low frequency میں تو آپ کو ملکل صریح جاتے بھی لیکن پس کے بعد یہ کرم اوپر سیدے جائے گا جس کا ultraviolet catastrophe کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ frequency کو زیادہ کریں گے تو یہ کرم بیچے نہیں آئی ہے بلکہ یہ کرم بالکل سیدی اوپر جائے گا یعنی آپ کو infinite energy ملے گی higher frequencies پہ جو کہ experimentally mentioning اور logically بھی اثر ہی ہونا چاہے گی کیونکہ پھر بھی ایک catastrophe بن جائے گی ایک تباہی کی طرف چیز جائے گی کہ آپ کے پاس کسی particular frequency پہ infinite energy ہو سکتی ہے جو کہ physics میں valid answer نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ something is wrong with this problem is theory is something is wrong اور بہت ساری attempts کے پاس 1900 میں clunk نے جو ایک hypothesis دیا اس problem کو solve کرنے کے لیے وہ یہ کہ آپ کے پاس یہ فارمولار ہے اور اس میں آپ نہاں لیکھ سکتے ہیں لیکن اس نے کانسٹنٹ کو انٹر کیا ہے جسے ہم clunk کانسٹنٹ کہتے ہیں اور جب آپ اس کو پلوٹ کریں سب سے پہلین بات کے لیے ہے اس کا hypothesis ہے hypothesis پلانک کا یہ تھا کہ ایک چوٹی جو آپ کے پاس انرجی ہے جو ایک بلیک باڈی سے باہر آتی ہے وہ ایک continuous limit میں ہی ہوئی بلکہ وہ packets کی صورت میں ایمٹ ہو رہی ہوتی اور ایک جو پیکٹ ہے اس کی انرجی ایک چوٹی ایچ ڈیو ہے وہ frequency dependent ہے زیادہ frequency تو زیادہ انرجی کم frequency تو کم انرجی لیکن ہے وہ discreet اور پیکٹس کی صورت میں آ رہی ہے for whatever reason atom کے اندر یا ڈیپل کے اندر بھی ایسی کی لیزن ہے atom اس ترہ distributed ہے یا اس ترہ energy ڈیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ packets کی صورت میں آ رہی ہے اور وہ continuous range میں نہیں آ رہی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس plant concept ہے اور اس کی value ہے اگر آپ plant کے hypothesis کو پھر plot کریں کیا ہے what you get is that majesty یہاں پر آگے کے that majesty is experiment کرتا ہے یعنی مسئلی کا حل ایسے ہوا کہ آپ کو جو energy emission ہو رہے ہیں اس کو packets کی صورت میں لینا ہوگا یعنی particle کی صورت میں اس طرح electromagnetic radiation کی ایک particle nature سامنے ہیں اب یہ ایک complete story نہیں ہے کیونکہ plant کا hypothesis یہ تھا کہ radiation جو black body radiation تو atom اندر اس طرح distributed پیکٹس دے رہے ہیں لیکن electromagnetic radiation خود سے discrete نہیں وہ چیز پھر آگے چل کر آئینسٹائن میں اپنے explanation of photoelectric effect میں دیکھا جب اس نے ایکسپین کیا تو ان کے پاس وہ discrete nature آ رہی تھی جو کہ ہم سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں گے لیکن اس پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس hirophyses Planck میں ایک تو black body radiation کا سپیکٹرم ہے اس کے اندر frequency کے اندر energy distribution کس طرح ہو رہی ہے اس problem کو solve لیا لیکن اس solution سے particle nature of these radiation تھی تو جیسے ہم end پر particles کو found کرتے ہیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس electron پر موجود تھا موجود تھا neutron موجود تھا تو اب اس میں چوتھے پارٹیکل کا اعتافہ ہوا ہے اور وہ ہے photon لیکن still اس photon کی نیچر کو establish کرنے کی لئے موجود لیکچر کے سیکنڈ پارٹ میں ہم photoelectric effect کو ڈسکس کریں گے وہاں آپ دیکھیں گے اس کی particle نیچر thank you question sir sir ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک expected کارو آنی چاہیے مطلب ہر ایک رینج میں دیکھیں گی v v v ڈیوی میں تو ہم یہ ہمارے پاس آنا چاہیے کہ وہ expected کارو ہمارے پاس آنی چاہیے ہر ایک color کو مطلب ہر ایک frequency کو equal energy کی distribution ہونی چاہیے لیکن ہم نے experimentally دیکھ لیا کہ یہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے اور اس کا reason جو ہے وہ ہے discrete form energy کے قائمت ہونا یا اس کا absorb ہونا یہ میرا question یہ ہے کہ یہ کرو اس طرح کیوں آ رہا ہے میرے پاس وہ expected کیوں نہیں آ رہا ہے جی جی یہ ایک اچھا پسچن ہے اصل میں جب energy distribute ہوتی ہے تو یہ یہ thermo dynamically کیا آپ دیکھیں میں سے ہمیں آپ کو example دوں کہ اس room میں جتنی gas ہیں اور اس کے air کے particles ہیں gas کے particles ہیں جب یہ energy دیتے ہیں تو سارے particles ایک جیسے energy ان میں سے کچھ بہت زیادہ energy لے لیتے ہیں کچھ بہت کم لے لیتے ہیں اور average پہ جو energy لیتے ہیں اس لیے آپ یہاں پہ نظر آ رہی ہے maximum particles جو ہیں وہ یہ والی energy لیتے ہیں کچھ particles کم تعداد بھی یہ لیتے ہیں کچھ particles یہ لیتے ہیں جس کی ویسے آپ کے پاس یہ کچھ بہتے ہیں اگر سارے particles same amount of energy absorb کرتے ہیں اور emit کرتے ہیں پھر straight لیتے ہیں لیکن کچھ maximum number of particles average energy absorb کر رہے ہیں اور چند particles few particles وہ زیادہ کم بہت جب ڈے 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 اور فیو پارٹیکلز بہت لوگ اور پھر میکسیمم آف پارٹیکلز ایبریج لیں گے تو یہ پوری کرف آپ کے پاس اس طرح بن رہی ہے تو ایکچول لیزن اس کے لیے لیکن اس کو پھر کرنے کے لیے آپ کو یہ اسیوب کرنا پڑتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ پیکٹس کی صورت میں میٹون امزار ہو رہی ہے رہی ہے رہی ہے تو یہ جو کرف بن رہی ہے بیسک لیزن اس کے لیے ہے کہ دیسٹیویشن جو ہے وہ سین میں ہے فارف آل پارٹیکلز ہی شکریہ ہے ہی شکریہ ہے